مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ایکسپریمنٹل سائنس کی حقیقت ہے کیا جس کو ہم تجربیاتی سائنس بھی کہتے ہیں یہ سوال بارہ دور آیا جاتا ہے کہ جب ہر سوپ بائیکارٹ کی آوازیں بلند ہیں تو سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کیوں روا رکھا گیا کیونکہ یہ تو مسلمانوں کی ایجاد ہی نہیں تو مسلمانوں کے حقوق کی بات سوشل میڈیا پر کرنا کیسے جائز ہوئی ایسے سوالات اکثر وہی لبرل مزاج افراد اٹھاتے ہیں جو کہ علماء کو تنزو تمسخر کا نشانہ بنا کر فکری آلودگی یعنی انٹیلیکچول میڈنس پھیلاتے ہیں حالانکہ سوفوئر کا اتنا سا انجینئر بھی جانتا ہے کہ سوفوئر کی دنیا ہو یا سوشل میڈیا کی بناوٹ اگر ان کی گہرائی میں اتریں تو ہر سمت ریاضی بالخصوص علم الجبرہ کی جلوہ گری نمائیہ نظر آتی ہے چاہے وہ الگوریزم کی دنیا ہو تصویری خاکے ہو یا ڈیٹا بیس کی دنیا لیکن افسوس الجبرہ کے اس بانی موسیٰ الخوارزمی کا ذکر یہ لبرل سرخے کبھی اپنی زبان پر نہیں لاتے جنہوں نے عظیم علم ایجاد کر کے امت مسلمہ کو ایسا توفہ اتا کیا جو آج کی ڈیجٹل دنیا کی بنیاد بن چکا ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان ایک الگوریزم پر رسالہ بھی لکھتے ہیں رسالے کا نام ہے رسالہ در علم الگوریزم یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے جو انہوں نے ایک سو پچیس سال پہلے لکھا اسی طرح بصیرت یعنی بیجول ٹیکنالوجی کے میدان میں ابن حیسم کا وہ عظیم شان کارنامہ جس میں انہوں نے آنکھ اور شوائے نور کے باہمی تعلق کو کتاب المناظر میں نہایت تفصیل سے بیان کیا وہی نظریہ آگے چل کر کیمرے کی ایجاد کا اصولی اور تھیورٹیکل مقدمہ بنا اور یہ وہی ویجول ٹیکنالوجی ہے جس کی بنیاد پر آج ہم ملٹی میڈیا بیجول ٹیکنیکز کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شاید ایکسری بھی اس ہی کی بنیاد ہے سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان کا یہ اصول ہی کا رنگ کالے کی طرف مائل ہے اور ابن حیسم کا روشنی اور رنگ کے باہمی ربط پر مبنی نظریہ یہ دونوں مل کر مشاہدے یعنی ابزربیشن اور ادراک یعنی پسیپشن کی نئی ڈیمنشن دیتے ہیں اگر مزید تدبر کیا جائے تو شوا کے نیچر اس کی رفتار اس کا پلٹنا یعنی ریفلیکشن مرنا یعنی ریفریکشن رنگ کا اصلی مفہوم اور ان سب کے مابین پوشیدہ ربط یہ تمام وہ بنیادی مباحث ہیں جن کی علمی بنیاد یونانی مفکرین کے بعد مسلم حکمہ نے نہایت مہارت اور دکت سے قائم کی آج کے سائنسی دور میں ایک سیکلوجیکل بیماری آٹیزم بھی ہے جس میں مطلع لوگوں کا علاج رنگوں سے ریفلیکٹڈ انرجی اور رنگوں سے ہی ریفریکٹڈ انرجی سے کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد میں بھی ہم کو مسلمان سائنسدان اور محققین کا کانٹریبیوشن صاف صاف نظر آتا ہے اسی طرح آواز کا ہوا میں سفر جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے فاصلے کے باوجود باتچیت کر لیتے ہیں دراصل انہی علمی بنیادوں کا عملی مظہر ہے جب ان تمام جزیات پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ مسلم نے جو فکری بنیادیں رکھی تھیں وہ نہ صرف نظریاتی کمالات کی آئینہ دار ہیں بلکہ آج کے سائنسی نظامات اور ٹکنالوجی کے لیے سنگ یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں ابن سینہ کی القانون ہو یا خارزمی کی کتاب المناظر جیسے نادر و نایاب علمی زخیرے یہ سب محض ماضی کے عواب نہیں بلکہ وہ فکر و شعور کے ایسے سرچشمے ہیں جن سے علم و ادراک کے دریعہ آج بھی روا دوا ہیں اور جن کی روانی نے جدید تجربیاتی سائنس کو آب حیات مخشا اگر آج ہم رنگ اور آواز کے لطائف پر تدبر کریں فتوہ رزیویہ میں پانی کی بیرنگی پر موجود دقیق کلام کو غور سے پڑھیں اور فوض مبین کی باروکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں حرکت یعنی موشن کی کیفیت اور فلکیات یعنی ہیونلی باڈیز پر سیدی آلہ حضرت کی کتابیں اٹھائیں تو نور پر ایک لطیف بحث کا آغاز ملے گا عقل جزوی ہو یا کلی اس میں امتیاز کی معرفت یعنی پارشل اور ٹوٹل انٹیلیکٹ میں فرق اور حصی مشاہدہ یعنی سنسیشنل ابزرویشن پر شاندار کلام پڑھنے کو ملے گا تو یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ ہمارے علماء اور سائنسدانوں نے فلسفہ سائنس اور آسٹرونومی کو سمجھنے میں کس قدر آئیڈیولوجیکل ڈیپت انٹیلیکٹ سپرمیسی سے کام لیا ہے جن یونیورسل میسٹریز کو جس طرح ہمارے حکماء اور علماء صدیوں قبل بیان کیا وہی آج کی ایکسپیرمنٹل سائنسز کو بنیاد فرام کرتے ہیں لہٰذا آج کی یہ ٹکنالوجی اور جدید ایپ کا ستون ہے ان مسلم مشاہیر کی تحقیقات کی بنیاد پر کھڑا ہے جو مسلمانوں کا ورثہ ہیں ہاں یہ دردناک حقیقت ضرور ہے کہ اس سارے فیض سے دوسروں نے خوب خوب فائدہ اٹھایا نام و عزت کمائی اور ہم اپنی علمی وراثت کو یکسر فراموش کر بیٹھے اس ویڈیو کے اسکرپٹ کا کریڈٹ میں محمد فہیم رضا خان کو دینا چاہوں گا محمد فہیم رضا خان درگا اعلی حضرت بریلی کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہیں ان کے والد صاحب ایک بہت بڑے عرصے تک منظر الاسلام بریلی کے پرنسپل رہے اس ذہین نوجوان نے خیالات نوجوان نسل تک پہنچاتے ہیں انسنی باتیں جواد رضا خان